راجگھاٹ پولیس نے عوید پتاخہ کاروباری کو گریفتار کیا ہے گریفت میں آئے پتاخہ کاروباری کے پاس سے بھاری ماترہ میں عوید پتاخہ برامت کیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عوید پتاخہ کاروباری کار کے ذریعے ویسپیوٹر کو رہائشی علاقے میں لے جا رہا تھا وہیں چیکنگ کے دوران راجگھاٹ پولیس نے کار سہیت عوید پتاخہ کاروباری کو گریفتار کیا ہے کاروباری کے قبضے سے پولیس نے چھ پلاسٹک کی بوری لگ بگ آٹھ ہزار کے عوائد پٹاخے کو برامت کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے آپ کو بتا دیں ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے تیوہار کو سکوشل سمپن کرانے کو لے کر عوائد پٹاخہ کاروباریوں پر وشیر دھیان دینے کا نردیج دیا اسی کرم میں راج گھاڑ تھانہ پرباری راجیش کمار پانڈے نے منگلوار کو سوچنا کے آدھار پر اپنے دل بل کے ساتھ ایک چار پہیا واہن کو روک کر تلاشی لی تو اس میں عوائد پٹاخہ ملا وہی موقع سے گرستار یوک احتشان کے قبضے سے چھ پلاسٹک کی بوری میں لگ بگ آٹھ ہزار روپے کے ویس کوٹک پٹاخے کو برامت کرنے میں سفلتہ ملی ہے اس سمند میں سی او کتوالی بی پی سنگ نے بتایا کہ تیوہاروں کے مدد نظر لگاتا روانوں کی چیکنگ کرائی جا رہی ہے اس دوران ایک گار سے بھاری ماترہ میں عوائد پٹاخہ برامت ہوا ہے ساتھ ہی موقع سے عوائد پٹاخہ کاروباری بھی گرفتار کیا گیا ہے اس سمند میں گرکپور نیز سماداتا سے بات کرتے ہوئے سی او کتوالی بی پی سنگ نے کہا سپس ہوئے 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 سپس ہوئ موسیقی 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 آج ایک سواری گاڑی میں آوائیٹ پٹا کا پریبان بکری گھیت لے جاتے ہوئے پریبان کر رہے تھے اور انہیں ہرورٹ گن بندی تی راہے پر سسوی صاحب دوارہ چلائے گئے بھیان کے انترگرد پریچر اچھک نگر مہودے کے پروکشن میں ہمارے پروکشن میں اچھک راج گھاٹ اور اپنے ہمراہی پریسبر کے ساتھ برامت کیا ہے یہ چھواری آوائیٹ پٹا کا ہے جو قیمتی قریب ساٹھ ہزار روپے کا ہے اور یہ آوائیٹ لائشنسی نہیں ہے اور اندکت روپ سے اس کی خیداری کر کے بھیڑ بھار والے اس تھان سگھن چھتر میں اس کو بکری کرنے کے آسے سے چپچا بکری کرنا چاہتے تھے اور جو لنگ سیل پتاتھوں سے چل رہی گاڑی سے اسے پریوہن کر رہے تھے جس سے گم بھی رکھنا ہو سکتی تھی ان کے خلاب ابھی یوگ پنجی کیا گیا ہے لفتاری شمشید کی گئی ہے آگے بھی بیچنا ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نو سڑ سے جو لائشنسی دکاندار ہیں وہ دام ہیں ان کے یہاں سے انہوں نے آیا ہے لیکن یہ شام میں لائشنسی نہیں ہے اور یہ بھنڈارن کے نیت سے اس میں پکڑا گیا ہے میہ بجار کے رہنے والے ہیں ان کا نام ہے اہت شام اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے